بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تین سستائی ای بی میں ایک کرکٹ کازیم شان میلہ منقد ہو رہا ہے جس میں ٹرنامنٹ کے دوسرے روز آل شکور اور تین سستائی ای بی کے درمیان میچ کھلا جا رہا ہے جس میں تین سستائی ای بی نے ٹراس جیزد کر پہلے آل شکور کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے تو اپنر جوڑی کے لیے وقار اور یاسین آئے ہیں حافظ رسلان آئے یاسین شکوری پہلی بال بہت امدہ بال دوسری بال کرنے کے لیے آئے یاسین شکوری سامنا کریں گے اور چھے رنز کے لیے کھیل دیا آل شکور کا بڑھتا ہوا سکور چھے رن دو بلے ایک مرتبہ پھر دوڑے اور بہت بال بہت تیز حافظ رسلان اپنے عور کا تیسرا بال کرنے کے لیے آئے سامنا کر رہے ہیں ساڑی یاسین اور سنگل رنز کے لیے کھیل دیا اب سامنا کریں گے وقار حافظ رسلان کا سامنا کریں گے وقار اور بہت اچھا بول وقار بلکل نہ سمجھ پائے جوا کریں گے حافظ رسلان وقار عظیم کو آئے بال کی اچھا شارٹ اونچا کھیل دیا ہے کیچ ہونے کا خطرہ ہے فلٹر گین کے نیچے اور یہ کیچ وقار آؤٹ ہو کر پویلین واپس ہوا کی وجہ سے شارٹ بونٹری لینڈ نیک راز کر گیا حال شکور کے نئے آنے والے بیسٹ مین ارشد وقار کی جگہ حافظ رسلان اس عور کی لاشٹ بال کریں گے آئے بال کی اچھی بال یاسین نے کھیل دیا فائن لینڈ کی جانے ایک رنز کے لیے ایک عور کے اختتام پر بڑھتا ہو سکور اختتام پر بڑھتا ہو سکور نو اب سامنا کریں گے ارشد ارسلان جونئر ہیں نئے آنے والے بولر پہلے بولر بھی ارسلان تھے کریں گے آل شکور کے مایان آز بیسٹ مین ارشد کھوکر آئے شارٹ کھیل دیا ہے فائن لینڈ کی جانے ایک رنز کے لیے بڑھتا ہو سکور دس اپنے لمبے چھکوں اور اگریسیو موڈ کی وجہ سے ارشد پہچانے جاتے ہیں آل شکور کے مایان آز بیسٹ مین ارسلان آئے بال کی ارشد کو اور امپیر کا اشارہ وائیڈ بال ایک دفعہ ڈاٹ بال کی آئے ارسلان اچھی بال تھی جس کو مکمل طور پر پڑھنا پائے ارشد اچھی گڑ لینڈ بال ارشد بیٹ ہوئے ارسلان تیسرا بال کریں گے اس عبر کا ارشد کو آئے بال کی اور بہت ہی لمبا چھکا اوپر سے کھیل دیا ہے درختوں کے چھے رنز کے لیے ارشد بال لیں ہوگی ہیں پانچوں وال دوسرے اور ارشد کو آئے ارسلان بال کی بال سلو تھی بیٹ کو پہلے ہی گھما دیا اور ڈاٹ بال آئے بال کی اچھی بال بال ہینڈل کے اوپر لگا بال چڑ گیا تھا ارشد نے ایک رنز میں اور اضافہ کیا اور دو اور میں ایک بال ابھی بک کی ہے ارسلان جونئر یاسین کو بال کریں گے آئے بال کی اچھی بال اور ڈاٹ بال ارسلان سینئر اپنے کوٹے کا دوسرا اور مجموعی طور پر تیس راور کریں گے رونڈی وکٹ بالنگ کرانے کے لیے ارشد کے پاس پہنچے بال کی اور بہت ہی لمبا چھکا ارشد کی جانب سے میڈ وکٹ میڈان کے اوپر سے گین ترختوں سے اوپر سے بہت ہی لمبا چھکا بڑھتا سکور چوبیس دو اشاریہ ایک بال ارسلان تیس راور کا دوسرا بال کریں گے ارشد کو آئے بال کی یارکر لیندھ بال لیکن تارگٹ سے دور الیگل دریوری امپیر کا اشارہ وائیڈ بول ارسلان دوڑے ارشد سامنا کریں گے اور ایک اور لمبا چھکا ارشد کے بلے سے دوسرا چھکا تیسرا مجموعی اس اول کا دوسرا چھکا دو بال دو چھکے چھے چھکے لگانا چاہتے ہیں میرے ارسلان تیسرا بال کریں گے ارشد کو دو ہیٹرک پر ہیں ارشد اور یہ آؤٹ ہونے کا خطرہ ارسلان ہیم فیلڈر اور آؤٹ ارشد الشکور کلپ کو دوسرا چھکا ارشد کی صورت میں اچھی بیٹنگ کر رہے تھے اب الشکور کو سنبھلنا پڑے گا بہت بڑی وکٹ نئے آنے والے بیٹسمن الشکور کلپ کے کپتان گلام حیدر ارسلان اپنے اوڑ کا چوتھا بال کریں گے سامنا کر رہے ہیں یاسین اوہ بہت اچھی بال ارسلان کی جنب سے تین سو ستائی بھی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کر رہی ہے ابھی تک دو دچکے دے چکی ہے الشکور کو ارسلان تیسری عور کا پانچ بھائل کریں گے ارسلان کی اچھی واپسی اچھی بال لیکن وائیڈ بال بڑھتا اسکور بتیس ویکٹ کے نقصان پر اچھی بالنگ اچھی بیٹ اچھی ویکٹ اچھی کرکٹ اور آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہیش ٹیگ پوائنٹ سو پندر رہی بھی سے بھی آپ سرچ کریں تو ہمارا چینل آئے بال کی بہت اچھا شارٹ انچہ شارٹ فلڈر کے اوپر شارٹ اوپر چڑ گیا ہے کیچ ہونے کا خطرہ اور فلٹر آگر آؤٹ ایدر بھی آؤٹ اس حبر میں تین ویکٹ حاصل کی دو چھکے کھائیں چار اوٹ ہو جگئے اور اس ساتھ تین آور کا خاتمہ بڑھتا ہو سکور 32 چار خلاڑی آؤٹ نئے آنے آنے بیسٹ شفاق ڈاٹ بال بہت آلا چوتھ آور کی ایک بال بڑھتا ہو سکور 32 سوری 33 اکرام رنب پر پہنچے بال کی اچھی بال اور اتنا ہی اچھا شارٹ شفاق کی جانب سے گیم پونٹری لینڈ کرس کر گی چھے رنز کے لیے بہت اچھی شارٹ بڑھتا ہو سکور 49 شاکہ اپنے چھکوں اور لمبے قد کی وجہ سے پہچان جاتے بہت ہارڈ ہیٹر بیسٹ مین اکرام دوسرا بال کریں آئے بال کی امپیر کی اشارہ وائیڈ بال چالیس رنز چوتھ سور کی تیسری بال کریں آئے بال کی اچھا شارٹ ایل میٹ وکٹ کے جانب پیچھے اچھی طرح فلڈ کیا اور صرف ایک ہی رنز بن پایا اب اشفاق کے بڑے بھائی افضال لفیز انبیسٹ مین اکرام کی تین والے ہو جو کی بڑھتا اسکور اکتالیس چوتھ ایور کا کھیل جاری چار کھلار اکرام اکرام نے سٹارڈ لیا امپیر کو کراس کی اچھی بال ایج لگا اور امپیر کشر ایک رنز آنچوہ بال کریں اکرام رن اپ پر پہنچ سٹارڈ لیا بال کی اچھی بال اچھا شارٹ دو رنز کی کال ہے ایک رنز مکمل کیا چوتھ شورت آخری بال کریں گے اشفاق آئے بال کی اچھا شارٹ گیند اوپر ہوا میں چڑھ گئی ہے گیند کے نیچے کیچ ہونے کا خطرہ اور کی ٹراب کر دیا دو رنز مکمل تیسرے رنز بھی بان سکتا ہے اشفاق تیسرے رنز کے لیے بھاگ گئے اور اس کے ساتھ تین رنز مکمل اچھی رننگ بٹوین دی وکٹ چار آور کے اخت پر بڑھتا چھالیس ارسلان یونیر دوسرا پانچویں آور کرانے کے لیے اپنے کھاتے دوسرا آور اور وائیڈ بال اچھی بال تی لیکن وائیڈ بال بڑھتا بڑھتا سنت الیس چار آور مکمل پانچویں آور کا کھل جاری آئے بال کی اچھی بال اور ایک رنز کا اور اضافہ بڑھتا سکر اٹھالیس تین سو ستائیس ای بیمن دہتی کرکٹ ملہ بہت اچھ انتظام بہت اچھی ویکٹ بہت اچھا گیرونڈ اور بہت اچھ شائقین یہاں موجود ہیں ارسلان اپنے آور کا دوسرا بال کریں گے پانچویں آور کا بہت بچی بال دوسرا بال کریں گے آئے بال کی اچھا شائٹ امپیار کا اشارہ چھے رنز کے لیے فلق بوس چھکا بیڈ ویکٹ کی تامیل بہت بڑی باؤنٹری لیکن پھر بہت بڑا شکا شاک برپور فیدہ اٹھایا پیچھے پڑی بال کو چھے رنز کے لیے تین بال لیں اور بڑھتا ہوا سکور تری پن ارسلان نے چھکا کھانے کے بعد رونڈ چینج کیا آئے بال کی اچھے بال اور اتنا اچھا شاٹ ایک رنز کے لیے ارسلان بولر سامنا کریں گے شفاق اور ایک رنز کے لیے پانچویں بال ارسلان پھینکیں گے شفاق کو اور بہت اچھا بول الشکور کا پانچ اور میں بڑھتا ہوا سکور پانچ اور میں بڑھتا ہوا سکور چھپن چار وکٹ کا نقصان الشکور کو آخری اور میں کام از کام پندرہ سکور جوڑنے ہوں گے اگر اچھا ٹوٹل کرنا ہے تین سو ستائی بھی اپنے علاقے کی بہترین ٹیم مانی جاتی ہے اس ایننگ کا آخری اور اکرام اپنے کوٹے کا آخری اور پھینک رہے ہیں چھٹا آور الشکور کرکر کلب کے بہت اچھا شارٹ کیچ ہونے کا خطرہ بول کے نیچے اور مس دوس تین رنز بنا لیے دو رنز بنا لیے دو رنز کا اضافہ پہلی بول پر افضال افیس بہت اچھے بیٹس مین علش کلب کی جانب سے اکرام اپنی عور کا دوسرا بول پھینک نے آیا بہت اچھا بہت تیز بول ننے سے بول سبیڈ کے ساتھ افضال بلکل نہ سمجھ سکے بول کو اکرام اپنا تیسرا بول پھینک نے آئے امپائر کا اشارہ وائٹ بول اکرام اپنے عور کا تیسرا بول پھینک نے آئے ہیں اور دو رنز کی کال ہے افضال افیز کی جانب سے سنگل رنز سنگل رنز سنگل رنز مانا جائے گا یہاں پہ اکرام اپنے عور کا چوتھا بول کروانے آئے ہیں اور ایک رنز کے لئے افضال افیز کی جانب سے چار بول ہو چکی ہیں اپنے عور کا پانچ بول اور اچھا شار دو رنز کی کال افضال افیز کی جانب سے اور رنز لین سے منع کیا شفاق شاقع نے اس این کا آخری بول اور اکرام کے کوٹے کا آخری بول اکرام اپنے عور کا آخری بول کروانے آئے ہیں اور چھے رنز کے لئے شفاق الشکور کے ٹوٹل کو بڑھاتے ہوئے الشکور کا پہلا آور کروانے آئے محمود بھٹی اپنے دور کے عظیم بولر ہوتے تھے محمود بھٹی آئے بول کی اور پہلی بول پر آؤٹ ہونے کا خطرہ چھے رنز پہلی بول پر چھے رنز اچھی شروع تین سستائی بھی کی جانب سے محمود بھٹی اپنے عور کا دوسرا بال کروانے آرہے ہیں اور ایک رنز کے لیے خیلا بھئی طرح نام کی اسمان بھٹی تیس تیس بول کروانے آرہے ہیں اور ڈیفائن دا سے خیلا اسمان نے ہلشکور کو اچھی بولنگ کرانا ہوگی اگر یہ جیتنا ہے تو محمود بھٹی چوتھا بول کروانے آئے ہیں اور بہت اچھی بول بہت سپیڈ کے ساتھ سپیڈ سٹار بولر ہے محمود بھٹی محمود بھٹی اپنے آخری بول کروانے کے لئے سامنا کریں گے اسمان بہت تیز بولنگ کرواتے محمود بھٹی اور بیٹس مین کو پتہ ہی نہیں چلا بول کہا سے گزری ایک آور بڑھتا ہو سکور ایک آور میں بڑھتا ہو سکور نو محمود بھٹی کا اچھا ہوا ہے پہلی بول پہ چھکا کھانے کے بعد اچھا کم بیک کیا پانچ بلوں پر تین رنز دیئے بہت اچھی بولنگ محمود بھٹی کی جانب سے کپتان نے کامران کے ہاتھ گین دی ہے کامران اشرف لمبے رنب کے ساتھ اچھے بولر ہیں الشکور کے اور پہلی بول سمجھ سکے اور کلین رن اوٹ ہوگے اسمان پہلا دج کھا تین سوستائی سی بھی کو اسمان کی صورت میں پہلی بول پر چھکا لگا تھا اپنی ٹیم کے لیے اور رن اوٹ کر دیا اسمان کو کامران اشرف اپنے اوڑ کا دوسرا بال گوانے کے لیے آرہے ایک وکٹ اڑ چکی ہے تین سوستائی بھی کی ہو بھو تیز بال سپیڈ سٹار بال کامران اشرف پانچ سو پندرہ ای بھی کی جانب سے انگ سو انگ بال ہوئی بیٹس میں بلکل نہ سمجھ سکے کامران اشرف اپنے اور کا تیسرا بال کروانے کے لیے آئے ہوا کی دو رنز کی جانب سے کامران اشرف کامران بہت اچھی بال مزائرہ مس فیلڈ تیسرا رنز بنے گا کامران اشرف بہت اچھی بال مزائرہ کر رہے ہیں دی کامران اشرف اپنے اور چوتھا بال کروانے کے لیے آرہ ہیں بیٹس سمان ارسلان کامران شرف بہت اچھی بول یارک لینٹھ بول بیٹس مین کی ٹانگوں کو سیکھ دیا کامرا نشرف اپنے عور کا پانچ ماں بول کروانے اور بیٹس مین کی جانب سے کامرا نشرف اپنے عور کا آخری بول کروانے کامرا نشرف وایٹ بال بہت تیز بال امپائر کا اشارہ بھول گئے کامرا نشرف پہلی پانچ ماں بہت امدہ لائن کامرا نشرف اپنے عور کا آخری بال اور اس مرتبہ پھر وائٹ کامرا نشرف اپنی لائن بھول گئے کامرا نشرف دو وائٹمین چکے ہیں اپنے عور کا آخری بال کروانے کے لیے اور نو بال کا اشارہ بول بہت پیاری تھی لیکن امپائر کا اشارہ نو بول سٹیپ اپ سٹیپ نو بول ہے کامرا نشرف ایکسٹرہ پر کنٹرول نہیں کر رہے بہت امدہ پانچ بولیں پھینکی لیکن اب ایکسٹرہ کر رہے ہیں کامرا نشرف نو بال کا کیا فائدہ اٹھائیں گے بیٹس مین کامرا نشرف آئے اور نو بول تھی بیٹس مین مقصان نہیں ہوا لیکن کامرا نشرف کی بہت امدہ بولنگ لیکن ایکسٹرہ پر کنٹرول نہیں کیا ساتھ سکور اپنے خاتے میں لگوا لیے ایکسٹرہ پھینک کر 327 سی بی کا بڑھتا ہوا سکور دو ور میں سولہ الشکور کی اچھی بولنگ جاری پہلے بیٹنگ بڑی زبردست کی اب بولنگ الشکور کی جانب سے تیسا ور کروانے آیا جی اشفاق تیسری آور کا پہلا بول اور اپنے آور کا پہلا پہلا بول کروائیں گے اشفاق اور بہت امدہ بول کیپر نے میس فیلڈ کی کیٹس ڈروپ کیا اشفاق کی بہت اچھی بولنگ پہلی بول پر وکٹ لے چکے تھے لیکن کیپر نے ساتھ نہیں دیا اشفاق دوسرا بول کروائیں گے اور بہت امدہ شاٹ فیلڈر ہے وکار چوکے کو سیف کیا بہت امدہ بولنگ اشفاق کی جانب سے اشفاق کا سامنا کریں گے اختر آئے اور بہت امدہ بول بہت امدہ بول بہت تیز بول کیپر نہ پکڑ سکے گی ان کو اشفاق اپنے امر کا چوتھا بول اور اختر کی جانب سے پہلا چھکا اختر کے بلے سے نکلتا ہوا چھے رنز کے لیے اشفاق آلشکور کو اچھی بولنگ کروانا ہوگی یہ میاد جیتنے کے لیے اشفاق اپنے امر کا پانچوان بول وائٹ بول لائن بھول دے چھکے کھانے کے بار اختر نے اشفاق کو اپنی لائن سے بھلا دیا اشفاق اپنے امر کا پانچوان بول کروانے کے لیے آئے اور ایک سکور ایک رنز کے لیے کھیل دیا اختر نے بولنگ اتنی تیز کے کیپر کو پتہ ہی نہیں چل رہا بول کہاں سے آ رہی ہے اپنے امر کا آخری بول کروانے کے لیے اشفاق آئے اور کیپر لگا مسلسل دو کیا ایڈڑاوپ کر چکے ہیں کیپر کے لگ بک کان پر لگی بول اشفاق کی بہت تیز بولنگ دوسرا کیا ڈڑاوپ تیسرا اس عور میں تیسرا کیا ڈڑاوپ دوبارہ کامران شرف کو لگایا گیا چوتھے عور کی شروعات کے لیے سامنا کریں گے ارسلان کامران شرف کا اور یہ بہت امدہ بول ارسلان بلکل نہ سمجھ سکے بہت تیز بولنگ کامران کی جانب سے بہت ہی تیز بولنگ کامران شرف اپنے اور کا دوسرا بال کروانے آئے ارسلان بیٹس مین اور بلکل نہیں سمجھ سکے کامران شرف کی اچھی بولنگ پہلا بڑا زبردست کیا لیکن ایکسٹرا کی وجہ سے تھوڑا سکور لگ گیا اب دو بالے بیٹ کروا چکے ہیں ارسلان کو بہت تیز بول کرتے ہیں کامران کامران شرف اپنے اور کا تیسرا بال اور بیٹس مین بلکل بھی نہیں سمجھ سکے تین بول بیٹس مین کے پلے ہی نہیں پڑی کامران شرف بہت تیز بولنگ پانچ سپندر آل شکور کی جانب سے کامران شرف اپنے اور کا چوتھا بول کروانے کے لیے دوڑے اپنے اور کا چوتھا بول کامران شرف اور سنگل رانس کامران شرف اپنے اور کا کروانے کامران شرف بہت امدہ بولنگ ابھی تک ایک رنس دیا چار بالوں پر بہت ہی امدہ بولنگ اختر سامنا کریں گے کامران شرف کا بہت امدہ بول سمجھیں نہ سکے اختر بلکل ایک کے فورٹی سیون کی رفتار کامران شرف بلکل نہیں سمجھ سکے کامران شرف اپنے اور کا رنم پولے کامران شرف اپنے اور کا آخری بول کروانے آرہا ہے لگ بھگ ایک سکور دیا اس میں وائٹ بول پچھلی مرتبہ بھی لائن بھول گئے تھے پانچ بول کرانے کے بعد اس مرتبہ بھی وائٹ پھینک چکے ہیں کامران شرف کامران شرف آئے اپنے اور کا آخری اور ایک رنس کیپ پر کی پہنچ سے دور ایک رنس بنا کامران شرف کا بہت امدہ اور تین رنس پر آور نکالا اب سے نئے آنے والے بولر افتخار بہت اچھی بول سنگل رنس لان کی جانب سے اب سامنا کریں گے افتخار کا اختر شکور کے بہت اچھے بولر افتخار سامنا کریں گے اختر اور یہ بولڈ کر دیا سلو بول پھینکر اختر بلکل نہ سمجھ سکے کلین بولڈ کر دیا اب افتخار کا سامنا کریں گے آسف آنے والی بیٹس میں اور بلکل نہ سمجھ سکے بہت سپیڈ کے ساتھ بول افتخار کی جانب سے بہت امدہ بول اور وائٹ بول افتخار آئے اور چھے رنس کے لیے افتخار افتخار کے سامنا ہے اور ایک رنس کے لیے افتخار پہ پچھلی بول چکے تھے اس پر واپس آگئی ان کی بہت اچھا بول دوبارہ آسف کے سامنا ہے اور ایک رنس کے لیے پھر آور ختم ستائی سی بی کو آخری میں تیس رنس کرنے جتنے کے لیے بولر ہے کپتان گلام ہے آل شکور کے کلپ کی جانب سے گلام ہے کپٹن آف آل شکور کے کلپ خود پر ذمہ دارے لیے تیس رنس بچانے کی تین کیٹ ڈروپ کیے تھے کی پر کھڑے ہو کر اور بہت امدہ بول پہلی بول بیٹس مین کے پلے ہی نہیں پڑی کپتان گلام ہے آل شکور کے کلپ کی جانب سے بہت امدہ بول بول پر تیس رنس کپتان ہیدر ہے بولر اور چھککا چار بولے چار چھکے چاہیے ارسلان کو بولر ہے گلام ہیدر کچھ بھی ہو سکتا ہے کیپٹن آل شکور کے بہت اچھے بولر ہے چار بول چار چھکے گلام ہیدر آئے اور بہت امدہ بول ایک رنس کے لیے اب تین بول پر تیس رنس چاہیے کپٹن ہیدر تین بول پر تیس رنس بچا پاتے ہیں کہ نہیں کپتان ہیدر چوتھا بول اپنے ورکا تین بول پر تیس رنس چاہیے اور سیدھا سٹریٹ ڈرائیو چار رنس ارسلان کی جانب سے دو بول پر انیس رنس میں آج تو تین سستائی سی بھی کی پوائنچ سے دور ہے لیکن کیپٹن ہیدر قریب کروا بھی سکتے ہیں اگر ایک نو پھینکتے ہیں تو امید تین سستائی سی بھی رکھی ہوئی ہے کیپٹن ہیدر آئے بہت سلو بول اور جانا پڑا ارسلان کو پوویلین ایک بول پر انیس رنس علشکور کے کپتان گلام ہیدر کا بہت اچھا ور جاری ایک چھکا اور ایک چوکے پرور نکال لیا اب نئے آنے والے بیٹسمن اکرام آخری بول کا سامنا کریں گے گلام ہیدر کیپٹن آف علشکور اور ایک رنس کے لیے بہت اچھا کٹ 18 رنسے علشکور کرکتے کلب نے یہ میں جیت لیا شکریہ ہمارا چینل ہیشٹیگ پانچ سپندرہ ابھی سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوبارے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ